سلام علیکم ویلکم ٹو پلانس این کرافٹ ہاو ٹو گروہ بٹن کلال کا پارٹ ٹو یہ جی نو دن کا ریزلٹ ہے کہ ہمارے جو پودے ہیں وہ کافی ہیلڈی ہیلڈی سے گروہ کر رہے ہیں ان کے ایک ایک پتہ جو آپ نے کرنا شروع ہو گئے ہیں وہ کافی سارے سیس پراؤٹ ہو گئے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کی اگلی ایڈریشنیاں کرتا ہوں بائیس دن بعد تو یہ دیکھیں جو ہمارے بٹن کلال کے پودے ہیں کافی بڑے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں کیونکہ اب ان کی ٹرانس پلانٹنگ سٹیج آ چکی ہے تین سے چار پتے ان کے نکل آئے ہیں تو میں ان کو ٹرانس پلانٹ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں اس کو ٹرانس پلانٹ کرنے کے لیے میں نے چھے تین تین انچ کے گملے لیے سین ساڑھا تین انچ کے دائی میٹر ہے اور یہ تقیباً چار سے پانچ انچ کے گہرہ ہے پلاسٹی کا گملہ ہے بڑا فلیکسپل چھوٹا سا اس میں میں اس کے ٹرانس پلانٹ کروں گا پودے اور اس میں میں نے جو سوائل مکس یوز کیا ہے اس میں ہے تین حصے مٹی اور ایک حصہ گائے کا گوبر یعنی یا پھر لیو کمپوز آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں میں لیو کمپوز یوز کی بھی ہے اور اب ہم اس کو لگانا شروع کرتے ہیں میں ان کو پہلے سائیڈ پر رکھتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اب ہم کیا کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ جب پودے ہیں ان کو میں ایسے کر کے الٹا لوں گا اور ان کو میں ہٹ کروں گا اس کی یہ دو ایجز سے ساتھ اور یہ باہر آ گیا پورا روٹ باول اب ہم اس میں اس سے سب سے پہلے یہ ٹیگ ریموگ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو کھول لوں گا اس روٹ باول کو یہ پنیری ہے اس کی جڑوں کو ہوا بھی لگ جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو پانی میں رکھ سکتے ہیں میں بھی رکھ لیتا لیکن میں اب پانی لانا بھول گیا ہوں تو کوئی بات نہیں میں اس سے ان کو ٹرانسپلانٹ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ کتنے سارے پودے آگئے ہیں بہت چھوٹے ہیں ان کو میں ڈسکارڈ کر دیتا ہوں یہ جو بڑے بڑے ہیں ہم انی کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں کافی سارے ہیں ان کی روٹ بھی ٹوٹ رہی ہیں لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو ہے چھوٹا ہے اس کو میں پھینک دیتا ہوں روٹ سوٹ رہی ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ وہاں جا کے سیٹ ہو جائیں گے یہ پنیری ہے اس کو ہم نے ٹرانسپلانٹ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں میں ایک گملہ لوں گا اور ایک ساتھ پودا لیں گے ہم ہیلدی سا یہ دیکھیں یہ بہلا پودا لے رہا ہوں میں اس کو میں ایسے رکھوں گا ہم نے اس کو نا یہاں تک یہ دیکھیں جو یہ پورشن ہوتا ہے نا ہم نے اسے یہاں تک کرنا ہے کہ یہ اپنے ٹرنک کے ساتھ ایسے کھڑا رہے ہیں یہ جھکے نہ ایک طرف کو اگر یہاں تک کریں گے بس روٹ کور کریں گے تو پھر کیا ہوگا یہ ایسے جھک جائے گا ہمیں کھڑا جائے گے تو ہم اس کو ایسے کریں گے جہاں سے پتے شروع ہو رہے ہیں اس لئے نیچے سے تاکہ اس کو ہم کور کر دیں گے یہ دیکھیں اب میں اسی سائل سے کر دوں گے میں جس کی کوٹی لیڈنس ہوتی ہیں نا جو شروع شروع میں بلکل پہلا پتہ نکلتا ہے پہلے دو پتے جوتے ہیں میں ان کو ریموگ کر دیتا ہوں اور ہم اس کو نکال دیں یہ جو موٹے پیسز ہوتے ہیں ان کو آپ نکال دیں اور یہ اب نہیں سیٹ ہوا تو ہم اس کو دوبارہ ایسے کر لیتے ہیں سراغ کر کے اس کو ہم یہ دیکھیں ایسے کور کر دیا یہ مارا ایک پلانٹ لگ گیا اب ہم اس کو بعد پانی دیتے ہیں پہلے میں سارے بلکل اسی طریقے سے ٹرانسپلانٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھا میں نے ایک ہی میں دو لگانے کی جکر میں ایک پودا تھا اس کو روٹ سے کھکار دیا تو یہ تو خراب ہو گیا اس کو میں سینٹر میں کر کے لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب بھی سینٹر نہیں ہے یہ سراغ کر رہے ایک کی تو اب ہم ان سب کو پانی دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ جو سارے ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں اب میں ان کو دوں گا پانی پانی میں بوتل کی مطل سے دوں گا لیکن جو بوتل ہے وہ بھی آپ نے بہت بڑی نہیں لینی چھوٹی جو لیٹر یا پھر 1.5 لیٹر والی جو بوتل ہوتی ہے اس سے ہی آپ نے ان کو پانی دینا ہے دیکھیں وہ ٹیڑا ہو گیا لیکن ہم اس کو صحیح کرتے ہیں پہلے باقیوں کو دے لیں گے یہ دیکھیں یہ دو پودلیں ٹیڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہمیں ان کو سیدھا کریں گے یہ دیکھیں یہ بھی جو ایک پودلہ ہے اس کا جو لیف ہے وہ کافی زیادہ ہی اس کے اندر چلا گیا تھا تو میں نے اسے اتار دیا یہ دیکھیں یہ اس میں میں غال مٹی ٹار دی کیونکہ یہ بھی ائر پاکٹس رہنے ہوں گے تو جب پانی گیا ہے تو پھر وہ فیل اپ ہو گئے تو ہم ان کو صحیح کر دیں گے اور جو یہ والا پودلہ ہے اس کو کھڑا کر کے میں اس کے اندر مٹی ڈالوں گا اور اس کو پہلے ہلکا سا پریس کریں گے اور پھر اس کو ایسے دبا دیں گے پریس نہیں پہلے ذرا اس کو ٹیپ کریں گے اور ابھی دیکھیں ہلکا دبا دیا اور یہ پودلے میں بھی میں ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ اس کو کھڑا کر کے اس سائیڈ پہ ہم نے مٹی جو ہے ڈال دی اور اس کو پریس کر دیا چلیں جی تو یہ ہمارے جو پودلے لگے اور اب میں ان کو رکھوں گا شیڈی ایڈیا میں تین سا جار دن کے لیے جب تک جو ہے ان کی جو ان کی رول سے وہ سٹیبل نہیں ہوتی اور جب ان کی گروہ جیسے مجھے لگے گا شروع ہو رہی ہے تو میں ان کو دھوپ میں رکھ دوں گا تین چار دن تک ہو جائے گی ہوپلی اور اگر کوئی نہ چل پایا تو کوئی بات نہیں کیونکہ میرے پودلے تو اب ختم ہو گئے بس یہی چھے تھے اچھے ہل دی تو میں نے لگا دیے تو اب ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کتنے رہ پاتے ہیں میں کتنے لگاتا ہوں تو کیونکہ میرے لگانے پر پیٹی پائنے کرتا ہے میں اتنے سارے تو نہیں لگا سکتا تین پودلے یا چار پودلے ہوں گا اور یہ آپ کو اندھیرہ ہو چکا ہے اس وجہ سے لائٹ دل آرہی ہے میں کوشش کروں گا میں اس کو برائٹنس کے سریعے سے برائٹ کر دوں اب میں آپ کے ساتھ اس کے اقلی اپ ڈیٹ شیئر کرتا ہوں زنبار یہ دیکھیں جو ہم نے شیئر میں رکھے تھے جو پودلے ہیں جو ہم نے ٹرانس پلانٹ کیے تھے وہ اب دیکھیں اپنی گروہ شروع کریں سارے 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 کے سارے چارج پڑے ہیں اب ہم ان کو دھوپ میں رکھ دیں گے تو اب میں اس کا پارٹ ہم پارٹ ٹو یہی پہ ختم کر رہا ہوں پارٹ تھری آپ کو دیکھنے ملے گا جو لاسٹ پارٹ ہوگا جو اب ذرا تب آئے گا جب میں ان سے جو ہے ہم پر فلائرز آ جائیں گے تو تب میں اپلوڈ کروں گا سارے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم بٹن فلائر کو صریح سے کس طرح آ سکتے ہیں تو میں ملوں گا آپ سے نیکس وڈیو میں تب تک اللہ آف فی